موسیقی میں اس وقت موجود ہوں جگلوٹ گورو میں جگلوٹ گورو کا وہ فارم جہاں پر ٹراؤٹ مچھلی پائی جاتی ہے یہاں مچھلی کی بریڈنگ ہوتی ہے اور بھاری مقدار میں بڑی تعداد میں مچھلی یہاں سے پکڑی جاتی ہے یہاں پر ایک ہوتل بھی ہے جی بی ہوتل کے نام سے مچھلی نکال کے فرائے کر کے کھلاتے بھی ہیں اور مچھلی بیچی بھی جاتی ہے مچھلی اگر پر کلو کی حساب کی جائے تو ایک کلو مچھلی ایک کلو ٹراؤٹ جو ہے تیرے سو روپے کی ہے اور اگر اس مچھلی کو ہم فرائے کروا کے کھائیں تو یہ سولہ سو روپے کی ہے تو مناسب ہے اگر مچھلی کی کوالٹی کو دیکھا جائے یہ تھنڈے پانی کی مچھلی ہے اگیس دا وارٹر ریول کرتی ہے مچھلی اور اس فارم سے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پر جو ٹراؤٹ مچھلی کے کھانے کا کلچر ہے وہ فروغ پایا ہے لوگ یہاں سے خرید کر گھروں میں بھی لے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ گورو جگلوٹ اس حوالے سے بھی مشہور ہے کہ یہاں پر گروسری شاپس بہت زیادہ ہیں جو ڈسٹک نگر اور ڈسٹک گھنزا کے لیے جو لوگ یہاں سے آگے چلے جاتے ہیں گلگت شہر سے آکے تو یہاں سے چھوٹا بڑا گوش بھی خریدتے ہیں مٹن بھی بیو بھی اور مرگی کا گوش بھی یہاں پر ملتا ہے پھر ساتھ ہی ایک فارم ہاؤس کھلا ہے بلکل سڑک کنارے ہیں اور شہرہ ایریشن کی بلکل ساتھ ہی نیچے کر کے انہوں نے فارم ہاؤس بنائیا ہے انیس سو اٹھانوے میں یہ فارم ہاؤس بنایا کیا تھا اور یک آ یک اس میں جو ہے اس کی بریڈنگ کی گئی اور اس کے بعد سے مچھلی جو ہے سیل کے لیے دستیاب ہوئی اور یہ مچھلی لوگ گھروں میں بھی لے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پر بیٹھ کر جو سیاہ آتے وہ انجوائی کرتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی مچھلی ہے اور وطامنڈی کے لیے سپیشلی جو ہے بہت اہم ہیں تو آج کل جو کرونا کے جو مسائل ہیں اسی میں یہ ڈبلو بیسٹیس کی جو کمی کے لیے بہت ہی ایک چل رہی چیز ہے کتنے کی کلو یہاں ملتی ہے یہ تیرہ سو روپے بتائیں کہ آپ کب سے لے رہے ہیں میں تقریباً سال دیت سال سے ادھر ہندرنگیر میں میری ڈیوٹی ہے آتے جاتے میں یہاں سے لیتا رہتا ہوں سال میں اس کو دو تین دفع لازمان یہ وطامنڈی لینا چاہیے تاکہ انسان کی امیونٹی جو ہے ڈیولپ ہو سکے یہ امیونٹی کی دیفیشنسی کی ویسی یہی مسائل اس وقت ہمیں قریب ہے اس وقت میری وائف کی ڈبلو بیسٹیس کام ہے لیے میں اسپیشلی اس لیے اس کو لے کے جا رہا ہوں کہ میں دو تین دوست کھلاوں گا انشاناللہ اس کے ڈیارہ ہزار کے قریب اس کے ڈبلو بیسٹیس آگئے گی جو جتنے بھی کورونا کے مریض ہیں اپنے ڈائیٹ کا خیال لکھیں اس میں وٹامنڈی کا خاص خیال لکھیں گاجر خصوصاً یہ مچھلی جس میں وٹامنڈی ہے جو ایجلی ابزاپ ہوتی ہے اور فوراں ان کو امیونٹی مہیا کرے جی اور اس کی وجہ سے جو اس کی ویڈنیس ہے جو اس کا ٹمپریچر ہے وہ بلکل اس کا برابر ہو جائے گا اس فورم میں شروف رینبور ٹراؤٹ موجود ہے اور ٹراؤٹ کی قسمیں گولڈن ٹراؤٹ ہے براؤن ٹراؤٹ ہے اور رینبور ٹراؤٹ ہے تو یہ باقی جو ٹراؤٹ ہیں وہ کہاں پائی جاتی ہے باقی ٹراؤٹ باہر میں پائی جاتی ہے پاکستان میں صرف رینبور ٹراؤٹ پائی جاتی ہے باہر کس کس ملک میں ہے اوستیلیا میں یا کینیڈا میں امریکہ میں کہاں پائی جاتی ہے کینیڈا میں گولڈن ٹراؤٹ سب پائی جاتی ہیں امریکہ میں پائی جاتی ہیں روشیا میں پائی جاتی ہیں ایس 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 میں جنمنی میں بھی ایسیہ کے بھی کچھ کچھ ممالک میں بھی سب پائی جاتے ہیں میں تو اپنے ناظرین سے یا دوستوں سے یہ مزارش کروں گا جب بھی اس علاقے سے گزرے تو لازمی اس پوائنٹ پر آئیں اس پوائنٹ پر آئیں جہاں پر یہ مچھلی دستیاب ہے خود اپنے ہاتھوں سے پکڑیں اور فرائے کر کے کھائیں اور دوستوں کے ساتھ مل کر انجوائے کر لیں بہت ہی لذیذ مچھلی ہے ٹراؤٹ مچھلی نایاب مچھلی ہے یہ ٹراؤٹ جو ہے یہ واہی ٹراؤٹ ہے جو اس علاقے میں ملتی ہے تھنڈے علاقے کی مچھلی ہوتی ہے تو تھنڈے پانیوں میں ہوتی ہے تو اس کا اس کی اس کی لذت بہت زیادہ ہے بہت ہی ڈیلیشیس ہے کوشش کریں جب بھی یہاں آئیں تو لازمان جو ہے ایک کلو ٹراؤٹ آپ خود جو ہے نکلوائیں اور اپنی آنگوں کے سامنے فرائے کر کے کھا لیں موسیقی